آپ نے ہمیشہ برے وقت میں ہمیں سہارا دیا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا سچ بات تو یہ ہے تائے اببو کہ آپ کے ہم پر اتنے احسانات ہے کہ جو ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے نہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں کہتے تم دتیجے ہو میرے میرے سگے بھائی کے بیٹے میں جو کیا اپنوں کیلئے کیا اور اپنوں کیلئے جو کیا جاتا ہے وہ ان کا حق ہوتا ہے یہ ہی بات تو اببو نہیں سمجھ پا رہا ہے اسی لئے مجھے یہاں آنا پڑا تاکہ میں آپ سے خود بات کر سکتے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بارے تو کیا کہنا چاہتے ہیں تائے اببو دوریہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور ہم دونوں بچپن سے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں ان فیکٹ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی جگہ سمجھا اس لئے آپ جو چاہ رہے ہیں ویسا ہو نہیں سکتا میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوتا ہے اکثر کزن میریجز میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے تائے اببو لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے مطلب مطلب یہ کہ تائے ابو امی ابو مجھ پر بہت زیادہ زور ڈال رہے ہیں بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں اس شادی کے لئے ہاں کر دوں تاکہ ان کے اوپر جو آپ کے احسانات ہیں ان کا بوجھ کچھ کم ہو جائے لیکن میں اس شادی کے لئے راضی نہیں ہوں میں نے اپنے لئے کسی اور کا انتخاب کر رکھا ہے سنیب رہے تو کیا کہہ رہے ہو یہی سچ ہے تائے ابو میرے دل میں دوریہ کے لئے کوئی احساسات نہیں ہیں اس لئے آپ جو رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ میرے لئے نہ ممکن ہیں تو پھر تمہارے ماں باپ نے اسی وقت انکار کیوں نہیں کر دیا کیونکہ وہ آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تائے ابو ان کے اندر اتنی جورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے سر اٹھا پائیں نہ آپ خود ہی سوچیں نا کون سے ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنے ایک لوتے بیٹی کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کرانا چاہے جو اور لیڈی شادی شدہ ہو بلکہ ایک بچے کی ماں بھی ہو